اسلام علیکم دوستو چار کلو وارٹ میں پاکستان میں جو ٹاپ کی کمپنیاں اس وقت چل رہی ہیں وہ کونسی ہیں ان میں سے سب سے بیس جو انورٹرز ہیں اگر آپ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں وہ کونسے ہیں اور ان کی ٹیکنیکل کیا معلومات ہیں ان کا آفٹر سرویس سپورٹ سینٹر کیسا ہے اور ان کی برنٹی کتنی ہے اور ان کی خصوصیات کیا ہے آج کی ویڈیو اسی کمپیرزن کے حوالے سے ہے اور آپ کو انورٹرز سے لے کے کراؤن کراؤن سے لے کے سولرمیکس، سولیکس اور جو مختلف پانچ چھے بڑی کمپنی ہیں ان کے سولر انورٹرز کے حوالے سے بتائیں گے جو کہ آئی پی ٹرنٹی ون ہوں گے ویڈیو کو یہ شروع کرتے ہیں بینا کسی انتظار کے ویڈیو میں آپ کی سکرین پہ اس وقت یہ چل رہا ہے آپ دیکھ لیں یہ ان تمام کے تمام جو انورٹرز ہیں اس کے حوالے سے آج کی ویڈیو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس لئے شروع میں بتا رہا ہوں تاکہ جن لوگوں کو جاننا ہے کہ کون کون سی کمپنی کے باتے بتا رہے ہیں تو وہ ایک بار growth go through لازمی طور پہ اس کو کر لیں اچھا جی دوستو سب سے پہلے جو ہماری کمپنی ہے وہ ہے crown crown میں جو زیویر سیریز ہے اگر ہم اس کی بات کر لیں 3.6 کی اچھا اس میں یہ ہوتا ہے اس میں ری لوگو سیریز بھی آ رہی ہے اور اس میں ایک یہ زیویر سیریز بھی آ رہی ہے جو ری لوگو سیریز ہے وہ ہے نون والٹرینک اور وہ ہے چائنیز بورٹ پہ بنے رہے سولر انویٹر جبکہ یہ جو زیویر سیریز ہے یہ ہے والٹرونک سیریز اور یہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ کبھی بھی پرچیز کرنے جائے تو زیویر سیریز کو آپ فوکس کریں تو آپ کا فائدہ ہوگا لازمی طور پہ اچھا جی 3.6 سیریز کی اگر ہم بات کر لیں اس کی جو crown زیویر ہے 3.6 لو وارٹ کا اس کی اگر ہم بات کریں اس کی جو پریوی کپیسٹی ہے خاص طور پر دوستو وہ ہے تقریبا تقریبا 4500 وارٹ کی اچھا اس میں اگر MPPT والٹیج رینج کی اگر ہم بات کریں تو وہ 60 سے لے کے 450 والٹیجز تک تقریبا رہتا ہے اور اس کے جو آپ سولر پینل لگا سکتے ہیں اس میں وہ آپ کتنے والٹیجز تک لگا سکتے ہیں 500 وارٹ تک کی جو سولر پینلز ہیں وہ آپ اس انویٹر ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ بہت زیادہ سوڈیبل رہیں گے اور اس کی جو اوٹپوٹ پابر ہے جو کہ کمپنی کلیم کرتی ہے وہ ہے 15.7 ایمپیر اور اس کی جو پرائس ہے وہ دیل لاکھ سے لے کے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کے درمیان میں آپ کو مارکٹ میں لازمی طور پر مل جائے گا اور اس کی جو وارٹی ہے وہ ہے ایک سال تو ایک سال خاصی کم ہے ویسے دو سال ہونی چیز زیادہ بہتر ہے لیکن آپ کو آگے آگے چل کے جن کمپنیوں کا میں بتاؤں گا اینڈ میں میں آپ کو نمبرنگ بھی دوں گا کون سی کمپنی زیادہ بہتر ہے اور کون سی آپ کو پرچیس کرنے چاہیے جب یہ کمپیرزن اینڈ ہوگا تو ویڈیو کو پوری دیکھیں گا بہت دا فائدہ ہونے والا ہے اچھا جی اگلی جو کمپنی ہمارے سریز میں ہے ہماری لسٹ میں ہے وہ ہے میکس پاور سونکرونک پی وی فائف تھاؤزن پرو اگر اس کی خصوصیات کی یہاں پر اگر ہم بات کرلیں تو اس کی جو پی وی کپیسٹی ہے وہ ایز یوزل پانچ ہزار وارڈ جو ہے بتائی جا رہی ہے کمپنی کی ڈیرر شیٹ میں اور جو اس میں آؤٹپوٹ پاور ہے وہ سترہ ایمپیر ہے اور اس کے جو والٹیلج رینج ہے وہ سکسٹی ٹو فور فیفٹی تک ہے اور اس میں جو ایمپی پیٹی کنٹرولر ہے وہ ستائیس ایمپیر کا لگاو ہے یعنی کہ آپ ساتھ جو میکسیمم والٹیج والے سولر پینل ہیں یعنی کہ پانچ سو پیچاسی چھ سو چھ سو سمتنگ بہر وہ سولر پینل بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں مزید اگر اس میں ہم آگے بڑھیں تو اس میں آپ کیا آپ کو سولیت ملتی ہیں تو اس میں جو آپ کو ریٹ مل جائے گا جنابی والا وہ ایک لاکھ پینٹالیس سے ایک لاکھ پچپنہ ہزار کے درمیان مل جائے گا پاکستان کے جو ریٹس ہیں کراچی کے کچھ ہوتے ہیں لاہور کے کچھ ہوتے ہیں والکان کے کچھ ہوتے ہیں حالانکہ یہ فرق نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ پھر بھی ہے ایک پینٹالیس ایک پچاس کے درمیان میں یا ایک باون ایک تریپنی اس طرح سے آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گا اور اس کی جو ورنٹی کمپنی دے رہی ہے وہ دے رہی ہے دو سال جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے یہ دو سال ورنٹی ہے اس کے پارٹس کی اچھا جو کمپنیاں کہتی ہیں نا کہ دو سال پارٹس کی اور دو سال سرویس کی دو سال پارٹس کی اور پار تین سال سرویس کی سرویس کوئی ورنٹی نہیں ہوتی دیکھیں وہ ایسی بس تھکاوائی کام ہے اور ایک فیک چیز ہے اصل جو گرنٹی ہے وہ پارٹس کی ہے سرویس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اچھا تو میں اس کو کنسیڈر بھی نہیں کرتا سیدھی سی جو میں آپ کو بات بتاؤں اور جو لوگ انہیں رکھے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ سرویس کی کوئی ورنٹی نہیں ہوتی بھائی پارٹس کی ہوتی ہے اس کے پاس جو اگلا انورٹر ہے دوستو وہ ہے میک وہ ہے پرائیمیکس کا پی وی فائف تھاؤزن پلس پرو اچھا اس میں کیا ہے اس میں ایک گلیکسی سیریز بھی آتی ہے اور ایک وینس سیریز چلتی ہے پرائیمیکس میں لیکن اگر صورتی حال ہم بات کریں جو وینس سیریز ہے دوستو وہ نون والٹرونک ہے جو کہ چینیز بول پہ ہے لیکن جو گلیکسی سیریز ہے یہ والٹرونک سیریز ہے یہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ پرچیز کرنے جا رہے ہیں تو گلیکسی سیریز کو ہمیشہ پریفر کریں تو آپ پر زیادہ فائدہ ہوگا آپ بھی مشورہ میں دے رہا ہوں اچھا جی گلیکسی سیریز میں آپ ہمیشہ جائیں اور اس میں جو پی وی کپیسٹی دوستو وہ پارچزار وارٹ ہے اور اس کی جو پرائیس ہے خاص طور پر وہ ایک ساٹ سے ایک پینسٹ کے درمیان میں آپ کو مارکیٹ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اس کی جو آوٹپوٹ پاور کمپنی کلیم کرتی ہے وہ سترہ ایمپیئر کلیم کرتی ہے آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کون سا انیورٹر ویلیو فور منی ہے اس کی ویڈیو گا انتر دیکھئے گا والٹیج رینج کی یہاں پہ ہم بات کریں تو اس کا بھی سیم ساٹ سے لے کے چار سو پچاس والٹیج تک اس کی رینج ہے دوستو ایمپی پیٹی کنٹرول اس میں ستائیس ایمپیئر کا لگاو ہے اور آپ اسے ساتھ میکسیمم پاور والٹیج والے سولر پینل جو بڑے ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی جو ورنٹی ہے اچھی چیز سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں دو سال کی پارٹس کی ورنٹی کمپنی نے دیوی ہے اچھا جی اگلا سولر انورٹر جو ہے اگر ہم آگے بڑھیں وہ ہے سولر میکس کا سولان ڈیول پی وی 3.6 کلو وارٹ اس کی جو پی وی کا کپیسٹی ہے دوستو اس کی بات کر لیں تو وہ حیران کن طور پر کمپنی 6000 وارٹ کلیم کر رہی ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے ڈیٹا شیٹ کو فلپ کرنے کے لیے چیز کی گئی ہے میکسیمم جو اس کی دیکھنے میں آتی ہے جو ہمارے مشاہدے میں آئی ہے جو لوگ یوز کر رہے ہیں وہ اس کی 500 وارٹ تک ہی انف طور پر ہے اس سے زیادہ نہیں ہے لیکن کمپنی ڈیٹا شیٹ کو اکثر بھر دیتی ہیں تو یہ غلط چیز ہوتی ہے اچھا جی اس کی جو پرائس ہے دوستو اگر اس کی ہم خاص طور پر بات کر لیں تو وہ 1,55,000 سے لے کے 1,65,000 کے درمیان میں جی آپ کو مارکیٹ میں لازمی طور پر مل جائے گا والٹیج رینج کی بات کر لیں تو 62,450 والٹیج اس کی میں آپ کو مل جائیں گے اور اس میں جو MP3 کنٹرول ہے وہ لگاوا ہے 27 ایمپیر کا آپ اس کے ساتھ میکسیمم پاور والی یا میکسیمم والٹیج والے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سولر پینلز استعمال کر سکتے ہیں اچھا جی کمپنی کا کلیم جیسے میں نے آپ کو شروع بھی بتایا تھا کہ 6,000 وارٹ کا ہے لیکن نہیں یہ 55,000 وارٹ تک ہی اور اس کی جو ورنٹی ہے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دو سال پارٹس کی ورنٹی دی بھی ہے سرویس ورنٹی کو میں ڈسکس نہیں کر رہا کوئی ایک سال دیتا ہے کوئی دو سال کوئی تین سال بھی انویریکس دیتی کمپنیاں دیتی ہیں لیکن انہوں نے دو سال پارٹس کی ورنٹی دیا جو کہ اچھی ہے اس کے بعد آپ لوگ کا فیوریٹ اور پاکستان کا فیوریٹ اگر کہا جائے جو کی سب سے زیادہ مشہور ہے آج کل انویریکس ویرون 2 پریمیم چار ہزار وارٹ اگر اس کی ہم بات کر لیں موڈل کی تو اس میں جو پی وی کپیسٹی ہے دوستو وہ پانچ ہزار وارٹ ہے آؤپوٹ پاور اس کی سترہ ایمپیر ہے والٹیجز سکسٹی ٹو فور فیفٹی ایمپیر والٹیج تک ہے ایمپی پیٹی کنٹرول اس میں دیا ہویا دوستو ایک عدد دیا ہویا اور وہ دیا ہے ستائیس ایمپیر تک اور اس میں جو پی وی کرنٹ ہے وہ میکسیمم سولر پینل آپ اس میں اٹیج کر سکتے ہیں جو زیادہ والٹیجز کے ہوتے ہیں ساڑھے پانچ سو کے چھ سو کے ساڑھے چھ سو کے وہ بھی اٹیج کر سکتے ہیں پرائیس گیم اس کی جنابے والا ایک لاکھ ستر ہزار سے ایک لاکھ پیشتر ہزار کے درمیان میں آپ کو مارکیٹ میں ملنا چاہیے اگر میکسیمم کوئی منافع کمارا تو ایک لاکھ ستی ہزار تک یہ ملنا چاہیے آپ کو ورنٹی اس کی سب سے اچھی بات ہے کہ دو سال پارٹس کی ورنٹی دیوی ہے اور ساتھ ساتھ 3 years service ورنٹی بھی claim کرتے ہیں لیکن وہ کوئی ورنٹی ہوتی نہیں ہے لیکن دو سال پارٹس کی ورنٹی دیوی ہے جو کہ ایک اچھی چیز ہے جنابے والا آگے بڑھتے ہیں اور سل لائف ایس سل پلس 4 کلو وارٹ یہاں پر بات کر لیں تو یہ جنابے والا والٹرونک ڈیزائن انویٹر ہے اور اس کی جو پاور فیکٹر ون کے ساتھ یہ آتا ہے مارکیٹ میں جو کہ اچھا ہی کنسیڈر ہوتا ہے یوزلی طور پر اس میں جو پیوی کپیسٹی ہے دوستے وہ پانچ ہزار وارٹ ہے اور اگر اس میں رینج کی بات کریں والٹیج رینج کی تو وہ سکسٹی ٹو فور ففٹی تک ہے اور اس میں جو اپی پیٹی کنٹرولر کی بات کریں تو وہ جنابے والا ایک ادد ہے اور وہ ستائیس ایمپیئر کے میکسیمم کرنٹ والے سولر پینل جو ہے اس کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی پرائس کم ہے یہ اچھی چیز ہے کہ اس کی پرائس ایک لاکھ چالیس سے ایک لاکھ پینتالیس میں آپ کو ملے گا لیکن ورنٹی کی سائٹ سے یہ مارک آتا ہے اور اس کی جو ورنٹی دیویا کمپنی نے وہ ایک سال کی پارس کی دیویا ہے سمجھ آ جائے گا اگر ہم اب اس کی ریٹنگ کی خاص طور پر بات کریں تو میں پہلے نمبر پر دے رہا ہوں دوستو وہ میں دے رہا ہوں فور کلو وات میں جو بیسٹ انورٹر ہیں ویلیو فور منی انورٹر ہیں آئی پی ٹونٹی ون جو اس وقت پاکستان میں افیلیبل ہے جن کے بارے میں لوگ پوچھ رہے تھے اس لیے انہی انورٹرز میں میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس میں نمبر ون پہ جو ہے وہ میکس پاور آتا ہے سنٹرونک سیریز پلس 500 پرو اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو یہ نمبر ون پہ میں سمجھتا ہوں اس کی زیادہ کپیسٹی بھی ہے یہ زیادہ بہتر بھی ہے اور دو سال کی ورنٹی بھی ہے تو یہ زیادہ سٹرونگ ہے زیادہ ساونڈ ہے آپ کے لیے اگر آپ پر چیز کرنا چاہیں گے دوسرے نمبر پہ دوستو سولر میکس ایس ایم سلونڈ ڈوال پی وی 3.6 کلو وارڈ آ جاتا ہے اس کے زبردست فیچرز ہیں اور یہ زیادہ ویلیو فور منی ہے تیسے نمبر پہ پرائیم ایکس آ جاتا ہے دوستو اور جو چوتھا نمبر ہے وہ ہے انیویر ایکس ویرون 2 کا آتا ہے اس میں پریمیم کا 4 کلو وارڈ کا اور چوتھے پانچویں نمبر پہ جو ہے وہ کراؤن زیویر 3.6 کلو وارڈ آتا ہے اپنے فیچرز کے ساتھ اور جو لانسٹ نمبر آیا ہے وہ سن لائف ایس سل پلس کا آیا ہے تو یہ تمام کی تمام ان کی ریٹنگ ہے یہ ان کی ریشوز ہیں ان کی قیمتیں ہیں ان کی بیڈ کیا ہیں گوڈز کیا ہیں تو یہ تمام کی تمام صورتحال ہے دوستو امید کرتے ہیں ویڈیو آکھنس دائی ہوگی اپنے چینل کو آپ سبسٹیپ ضرور کرتے چاہیے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا اور کون سی ایسے انگورٹرز ہیں جس کے بارے میں ہم بتائیں وہ بھی لازمی بھولیو بتائیے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ